بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب پر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ بالاخر جناب نیوٹرلز کا اصل امتحان اب شروع ہو چکا ہے اور بڑے اعلیٰ لیول پر اعلیٰ سطح پر متعدد ایسی باتوں کا نوڈس لے لیا گیا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں لیا گیا وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب سے التماس ہے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت سلاب کی تباہ کاریوں کے باعث جہاں بھاگ ہو چکے ہیں بے گھر ہو چکے ہیں بے یار و مددگار ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے کھانا نہیں ہے پینے کو ساف پانی نہیں ہے بیمار ہیں تو عدویات نہیں ہے ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس وقت ملک پاکستان میں آپ سب میرے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام آسمانی اور زمینی آفتوں سے محفوظ رکھے آمین بات ہو رہی تھی جناب نیوٹرلز کی ہمارے عمران خان کافی عرصے سے نیوٹرلز کو جلسوں میں جلوسوں میں پریس کانفرنسز میں میڈیا ٹاک میں اپنی نیجی محفوظوں میں للکارتے رہے ہیں نیوٹرلز نے چھکا روزہ رکھا ہوا ہے خموشی نہیں توڑی رد عمل نہیں دکھایا اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ نیوٹرلز کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ فوری نہیں ہوتا لیکن اب جس لیول پر یعنی پی ٹی آئی اور عمران خان اپنے اقتدار کی خاطر انتقابات کی خاطر جس لیول تک ملک کو یا جس نہج پر ملک کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا کہ ہم معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو کہ نیوٹرلز کے نیوٹرلز کے علم میں ہیں اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہاف از انہاف آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس ادارے میں اب بھی عمران خان کے چاہنے والوں کی کمی نہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ادارہ ہے وہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے بڑی کوشش کے باوجود اس ادارے میں تقسیم پیدا نہیں کی جا سکی اور نہ کبھی پیدا ہوگی کیونکہ اس ادارے کا میکنیزم ڈائنیمکس ایسے ہیں کہ اس ادارے میں تقسیم کا بیچ تو بویا جا سکتا ہے لیکن اس کی آبیاری نہیں کی جا سکتی میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ میری صحفتی زندگی میں شعور کی زندگی میں میں نے بڑے بڑے سیاستداروں کو اقتدار میں آتے دیکھا اقتدار سے باہر ہوتے دیکھا یہاں تک کہ میں ایسی عمر میں تھا کہ ذلفقار علی بھٹو کی پھانسی کا دن مجھے آج بھی یاد ہے ذلفقار علی بھٹو کے خلاف ہونے والے ہنگامیں بھی یاد ہے ذلفقار علی بھٹو کے خلاف جب تحریر چل رہی تھی تو ان دنوں سکولوں میں تاتیلات تھیں ایک مرتبہ بغیر امتحان لیے ایک دبل پروموشن بھی دے دی گی تھی مجھے وہ دن بھی یاد ہے لیکن پاکستان کے کسی حکمران یا حکمران جماعت نے اس طرح کے منفی ادھکنڈے منفی اقتامات نہیں کیے جس طرح کے پی ٹی آئی کر رہی ہے جس سے خدا نہ خواستہ پاکستان کی بنیادی اساس اور جڑوں کو نقصان پہنچے جب ذلفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آنے کے بعد ان کو ایک ایسے ملک کا سامنا تھا جو دو لخت ہو چکا تھا یعنی سکوتے بنگلہ دیج یا سکوتے ڈھاکا ہو چکا تھا نوے ہزار پاکستانی فوجی قیدی بھارت کی حراست یا تحویل میں تھے تقریباً اتنا ہی رقبہ جو ہے وہ پاکستان کا وہ بھارت کے قبضے میں تھا اس ٹوٹے پھوٹے بچے کھچے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنانے والے شخص کو بلاہر پھانسی دے دی گی پھانسی پر چڑھا دیا گیا لیکن اس کی جماعت نے کبھی پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا جس سے پاکستان کو پاکستان کی نظریہ کو پاکستان کی اساس کو نقصان پہنچے جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی گئیں راولپنڈی میں تو پورا سندھ جن رہا تھا پورا سندھ جن رہا تھا اور پاکستان مرد آباد کے نعرے لگ رہے تھے اور ایند اس وقت آصف علی ذرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو بچا لیا یہ ہمارے سابقہ سلیبرٹی سابق وزیراعظم جو اپنے اقتدار کے لیے آج اس مملکت خداداد پاکستان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جائے بھار میں مجھے اقتدار مل جائے جس قسم کے حرکات میں وہ ملوث ہیں جس قسم کے شوائد سامنے آ رہے ہیں کہ میں خطرناک ہو گیا ہوں ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں تاریخ میں خطرناک ہوتے پھر ان لوگوں کو ڈیفیوز نیوٹرلائز ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے الطاف حسین سے زیادہ خطرناک کون ہوگا جس کی آنکھ کی جنبچ سے آنکھ کے اشارے سے پورا کراچی اور حیدر آباد بند ہو جاتے تھے کسی کی جرد نہیں تھی کہ وہ دکان کھل سکے گاڑی چلا سکے سڑھ پر آ سکے اس کے پانچ یا دس منٹ کے نورڈس پر لاکھوں افراد کا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا کراچی کے مختلف علاقوں میں اس کی آنکھ کے اشارے پر کراچی میں قتل عام شروع ہو جاتا تھا لوگ اپنی جانے دینا شروع کر دیتے تھے جانے لینا شروع کر دیتے تھے آج الطاف حسین کہاں ہے کیوں ریاست سے بڑھ کر کوئی نہیں اور آپ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ نیوٹرلز نے وانس اینڈ فورال یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے اوپر تنقید برداشت کر سکتے ہیں ہم اداروں کے اوپر تنقید برداشت کر سکتے ہیں ہم گالیاں کھا سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم پاکستان کی سالمیت پاکستان کی معیشت پر حرف نہیں آنے دیں گے آپ کے علم ہے کہ جنرل کمر جعبید بھاجوا کس اشتہ چار پانچ مہینے سے پاکستان کے میں آئی ایم ایف کی جو فنڈ رہے جو کرزہ لینا ہے اس کے لیے بڑی تقو دو کر رہے ہیں کبھی وہ سعودی عرب جاتے ہیں کبھی وہ یو اے جاتے ہیں کبھی وہ قطر جاتے ہیں کبھی وہ امریکی نائب وزیر خارجہ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ کس واپس کی جائے اور دوسری جانب ایک ایسا شخص اور اس کی جماعت جو ساڑھے تین سال تک اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اور جس جماعت کی آج بھی پاکستان کے دو صوبوں میں حکومت ہے اور اس وہ جماعت آئی ایم ایف کو یہ کہتی ہے کہ جی اب ہم کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے تاکہ پاکستان کو یہ رقم نہ مل جائے انتیس کو یہ فیصلہ ہونا ہے رقم مل گئی تو پاکستان میں معاشی حالت بہتر ہو جائے گی حالانکہ اس طرح پاکستان کو سب سے زیادہ اس رقم کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس طرح پاکستان سلاب کی تواکاریوں سے تو چاہ رہا ہے تو یہ ساری باتیں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ نیوٹرل جو ہیں وہ اب ان کے لیے کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے کیونکہ اب ان کی ذات کی بات نہیں ان کے ادارے کی بات نہیں اب ملک کی معیشت کی بات ہے اس کا سوال ہے اور ملک کی معیشت جڑی ہوتی ہے ملک کی سلامتی کے ساتھ جس ملک کی معیشت نہ رہے اس ملک کی سلامتی کیا خاک رہے گی ہم نے سوویٹ یونین کو دیکھ لیا ہم نے یوکرین کی حالت دیکھ لیا ہے جنہوں نے اپنے پیسوں کے عوض اپنے نیوکلئر ایسٹس بیچے اور آج دیکھ لیں یوکرین کی کیا حالت ہے دنیا میں جو غیرت مند قوم ہیں ان کے لیے معیشت سب سے بڑی چیز ہے لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے نااقبت اندیش امران خان اور ان کے ہواریوں جیسے جو سیاسدان ہیں آپ دیکھئے گا میرا یہ وقت اور یہ ویڈیو یاد رکھئے گا تاریخ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی بہت برا سلوک کرے گی اور تاریخ کے عراق میں ہمیشہ اپنے سیاہ کردوتوں کے باعث ان کا نام سیاہ حروف سے لکھا جائے گا پکارا جائے گا کوئی اچھی الفاظ سے ان کو یاد نہیں کیا جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح ماضی میں تاریخ میں اس طرح کے کرداروں کو یاد کیا جاتا ہے خلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ